پہاڑی سلسلوں کوہِ نمک اور سطح مرتفہ پوٹو ہاربر بے شمار قدیم انسانی تہذیبوں کے لا تعداد اثار قدیمہ موجود ہیں ایسے ہی اثار میں سے پانچ ہزار سال پرانے گمشدہ شہر دلاجہ کے اثار ہیں میں تو اسے ہیڈن سیٹی آف تلاجہ کا نام دیتا ہوں اور میں لے جاؤں گا آپ کو ہیڈن سیٹی آف تلاجہ کی پھل سرار دنیاں تک یہاں تک جانے کے لئے خوشاب شہر آنا پڑتا ہے اور کٹھا چوک سے ٹرن لے کر ہم جاتے ہیں نوشہرہ روک پڑ پر نوشہرہ یہاں سے پچپن کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے مگر ہماری منزل بیس کلومیٹر پہلے ہی آ جاتی ہے ہم منزل تک رسائی کے لئے پور پیچ خوبصورت بہاڑی سڑک سے گزرتے ہوئے پہنچیں گے پیر کچھ شریف سٹاپ پر پیر کچھ شریف سٹاپ پر یہ بورڈ ہماری رہنمائی ایک کچھے راستہ کی طرف کرتے ہیں جو کے وادی کچھے شریف میں دربار کچھے شریف تک ہم کو لے جائے گا یہ راستہ موٹسائیکل اور گاڑی کے سفر کے لئے موضوع ہے اور سارا راستہ خوبصورت مناظر اور اڈوینچر سے بھر پور ہے ہیڈن سٹی اپ تولا جاں جس پہاڑ کی چھوٹی پراباد تھا وہ راستے سے ہی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے جس کو نیچے سے دیکھنے پر کسی انسانی عبادی کا وہم و گمہ بھی نہ ہوتا ہے آپ راستے میں مادنیات اگلتی مائن سے پھلو تو فندوز ہو سکتے ہیں جو کہ علاقے کے لوگوں کے لئے اہم ذریعہ آمدن ہے یہاں بادی کچھ شریف میں جنگلی جانور اور پرندے کسرت سے بسیرہ کیے ہوئے ہیں اور یہ برڈ آف پیراڈائل کا جوڑا یہاں گرمیاں گزارنے آیا ہوا ہے آج جولائی دو ہزار تیرہ کا ایک گرم اور مرتوب دن ہے اور ہم دربار کچھ شریف سے اوپر جانے کے لئے سفر شروع کریں گے اور تلاجہ میں جانے کے لئے ایسے گرم دن کا انتخاب کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے یہاں آنے کا بہترین موسم ستمبر سے لے کے مارچ کی آخر تک ہے ہر دو موسموں میں تلاجہ کی ہائٹ پہ جانے کے لئے مناسب پانی اور دوپیر کا کھانا ساتھ رکھنا ضروری ہے کیونکہ آپ کو اس فرانے میں پانی اور کھانا دستیاب نہیں ہو سکتا موسیقی جو ہماری منزل ہے جہاں پہ میں نے جانا ہے اور اس چین کا کمال یہ ہے کہ یہاں پہ آواز بہت خوبصورت گونج پیدا کرتی ہے جیسے ابھی میں بلوں گا اللہ یقیناً آپ نے بھی سنا ہوگا بائے بائے میں جا رہا ہوں آپ میرے پیچھے پیچھے ہیں ہم تلاجہ کے نیچے نیچے اوپر جانے والا رستے پہ گامزن ہے یہاں پہ ایک ہی رستہ جاتا ہے اور اس پیدل ٹریک سے ہم گزر رہے ہیں لیکن یہ رستہ ان جھاڑیوں کے سبب بلکل بند ہو چکا ہے ہمیں ان جھاڑیوں سے گزرنا ہے اور رستے کی کوئی نشاندہ ہی نہ ہوتا رہی ہے ایک قبر ہے اور میرے چاروں طرف ہی جھاڑیوں کے اندر قبریں ہیں یقیناً یہ تلاجہ کے لوگوں کا قبرستان تھا ابھی ہم اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے کیا یہ مسلمان تھے یا کوئی اور مذہب تھا ان کا اس کا اندازہ ہمیں قبروں کی صمت سے ہو جائے گا میں پڑھے موبائل پہ بیت اللہ کی دیریکشن چیک کرتا ہوں اگر یہ بیت اللہ روح ہوئے تو پھر یقین ہے کہ یہ مسلمانوں کی قبریں ہیں اور صورت دیگر یہاں کے باس ہی کوئی اور لوگ ہوں گے اور اس سے ہمیں تلاجہ کی عمر کا اندازہ ہو سکے گا عام طور پر مسلمان جو سر ہوتا ہے بیت اللہ کی طرف رکھتے ہیں لیکن میرے موبائل کے مطابق یہاں سے بیت اللہ کی ڈیریکشن اس ہاتھ پہ ہے اس سے ہم کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ قبریں مسلمانوں کی تھی یا کسی اور کی لیکن یہ قبریں سائز میں بہت بڑی ہیں ان کی چڑائی بھی بہت زیادہ ہے لبائی بھی بہت زیادہ ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تلاجہ کے لوگ اچھے کت کاٹ کے مالک تھے ہمارے سامنے رستے پہ بھی کسی قبر کے اثار ہیں اور اس قبر کو بھی کھودا گیا ہے کسی شخص نے اس قبر کو کھولا ہے یہاں پہ سونے اور خزانے کے متلاشی لوگ آتے رہتے ہیں اور ان پرانی قبروں اور آبادیوں میں توڑ پھڑ کرتے رہتے ہیں آنگا پھر دشوار گزار جھاڑیاں ہیں ان سے گزر کے جانا پڑے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ساتھ یہ کندیل جھاڑیوں میں غیب ہو چکے اب ہی تھوڑی دیر کے بعد اپنے کیمرا کے ساتھ بھی ان میں غیب ہو جاؤں گا جھاڑیاں ہیں تو نیچے بیٹھ کے سفر تہہ کرنا پڑتا ہے کر سیدھا کھڑا ہو کے چلیں تو جھاڑیاں موک کے اوپر لگتی ہیں جسے چہرے کے زخمی ہو جانے کا خطشہ ہے تو کہیں پہ کھڑے ہو کے کہیں پہ بیٹھ کے چلنا پڑتا ہے اور اس رستے کا اصل ڈیوینچر بھی یہی ہے ان جھاڑیاں میں سب سے زیادہ کترا سوور کا ہے یہاں پہ سوور بکسرت پائے جاتے ہیں وہ در کے ہم پہ حملہ آور بھی ہو سکتے ہیں لہذا بڑا مطاعت ہو کے چلنا پڑتا ہے ہم بوری طرح تھک چکے ہیں اور جھاڑیاں کے بیچ میں بیٹھیں ابھی رستہ کافی لمبا ہے اور کندیل میرے کے لئے تم زیادہ تھک گئے ہو انتظر گرمی بہت زیادہ ہے اس مہینے میں یہ آنے کا فیصلہ کافی سخت مجھے 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 ایک میرا سامنے سارا جنگل پھیلا ہے جس کے بیچوں بیچ بزر کے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں کافی مشکل رستہ تھا تلاجہ کا دروازہ اب بالکل ہمارے سامنے ہیں اب ہم اپنا سفر آگے شروع کرتے ہیں اور تلاجہ کے شہر میں اپنی اٹری کرتے ہیں دوستو سامنے ہے وہ غار جس کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ تلاجہ کے باسی اس رستہ سے گزر کے اس غار میں داخل ہوتے تھے اور یہ غار اندر شہر میں کھلتا ہے اور یہاں پہ آنے کا یہ وحد رستہ ہے اس وقت میں اس غار کا مو رات کے وقت یا دشمنوں کے خطرے پہ بھاری پتھروں سے بند کر دیا جاتا تھا اس طرح سے تلاجہ کے گرد و نوا میں کوئی جگہ نہیں تھی اوپر چڑھنے کی اور آج کے جدی دور میں بھی تلاجہ کی سائٹ پہ بغیر ہیلی کیپٹر کے اوپر نہیں آیا جا سکتا یا پھر اسی رستہ سے گزر کے آنا پڑتا ہے جس سے ہم گزر کے آئے ہیں اب ہم اس غار کے اندر جائیں گے اور پھر وہاں سے تلاجہ کے اندر ایک ٹر فرک اصل راستہ کے علاوہ یہاں آنا ممکن نہیں ہے یہ سمجھائی کی آپ کو یہ خوبصورت نظارہ دیکھ کر ہم گزر کے اندر ایک دفیکس گار میں آیا اوپر سے ایک فروزی گلر کا بھوت خوبصور سامپ میرے اوپر گیرا اور ہم باربال بچ گئے میرے پاس اوپر کیمرا نہیں تھا لیکن سامپ بہت خوبصورت تھا سامپ گرنے کے وہ یاد آج بھی میرے ذہن میں محفوظ ہے اور شایسار ہم کی محفوظ رہے اور میں اسے کبھی کبھی بھلا نہ دوں یہ گار کافی تم گو چکی ہے کیونکہ تلوجہ کی یہ ہائٹ تہہ پہاڑوں سے بنی ہوئی ہے جو زلزلہ آنے پہ اور موسمیاتی تبدلوں پہ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہوتی ہیں یہ حصے اس گار کے خسکے ہیں اس کی وجہ سے آگے سے رستہ بند ہو گیا ہے لیکن یہاں سے رستہ کھل گیا ہے اس رستہ سے اب ہم تلوجہ کے اندر داخل ہوں گے دوستو میں سیڑھیوں سے گزر کے اوپر آیا ہوں یہ زمانے کے پتھر سے سیڑھی بڑھیں گی تھی آج بھی سی طرح محفوظ ہے یہاں سے بڑھو چڑھ کے شہر کے اندر ہتاخر ہوتے تھے یہ سیڑھی بل کھاپی ہوئی اوپر تک جاتی ہیں کبھی ان کے ساتھ ساتھ اپنا سفر جاری رکھیں گے مجھوس مجھوس موسیقی آپ کا نام کیا ہے؟ عدیدہ سارا آپ کتر کہہ رہانے والے ہیں؟ کھوڑے کھوڑا کتر ہے یہاں سے؟ کھوڑا ہے کریب ہی ہے؟ نیڑا ہی ہے اچھا قریب ہے تو یہ تلاجہ کے بارے میں کوئی پتا آپ کو کون لوگ تھے یہ کوئی پتا ہو کوئی بزرگوں سے سناؤ آپ شروع سے ادھر کھوڑا کے رہنے والے ہیں پھر بھی نہیں پتا ہو یہ دور کا ایک مکان ہے اور یہاں پہ زیادر جو مکان ہے ایک کمرے پہ مشتبیل ہے لیکن یہاں پہ دو جڑوہ کمرے ہیں اور میرا خیال ہے کہ کمرے میں ایک فیملی رہتی تھی جب علیاتا ہونا ہوتا تھا جو ایک نیا کمرے پہلے ہیں اور سارے علاقے میں اس طرح کے مکانات پہلے ہیں یہ تو دیوارے گھر چکی ہے کہیں پہ بڑی دیوارے بھی ہیں وہ بھی ہمار کو تکھائیے ہیں دوستو یہ سل آپ سوچیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے ان لوگوں نے کیسے ان کو کٹ رہا ہوگا اور کیسے تراشا ہوگا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تیتنی بڑی سلیں آخر کو کہاں سے اٹھا لائیں میرا خیال دوستو جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہ ایک چٹان کا گراؤنڈ پلے ہے یہ بلکل گراؤنڈ کیا گیا ہے چٹان کو یہاں پہ ایک مخروطی چٹان ہوگی جس میں تہ ترتے پتھر ہوں گے ان کو ہر تہ کو کٹ کے ان سے یہ سلیں بڑھائیں گئی ہوں گے اور یہاں سے اٹھا کے سارے کا سارا کبڑہ یہاں پہ ملک کرتی ہے اس پورے علاقے کے اندر جو اتقریبا 2800 اکڑ ہے یہی تریقہ کارپڑایا گیا ہوگا جس سے یہ گراؤنڈ بھی بن گیا شہر کے لیے اور مکانات تعمیر کرنے کے لیے پتھر بھی نیچے سے نہ لانے پڑے اور جہاں پہ میں دوستو کھڑا ہوں یہاں پہ آپ کو دکھاتا چلوں یہ پرانے دور کے پرتنوں کے پوٹے ہوئے ٹکڑے ہیں اس قسم کے نقشنگار اور اس قسم کے برتن وہ لوگ بنایا کرتے تھے اور ان برتنوں سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ انڈر سیویلائزیشن سے بعلان کرتے ہیں اور انڈر سیویلائزیشن تین ہزار سال قبل مسیح میں آباد تھی یعنی آسے پانچ ہزار سال پہلے ممکن ہے تو لاجہ بھی ایک آباد اور خوبصورت اور خوشوں سے برا شہر ہوگا آج سے پانچ ہزار سال پہلے تو لاجہ بھی ایک ہستی بستی بستی ہوگی ان لوگوں کا رہن سہن اور روزمرہ کے زندگی کچھ اس طرح کی ہوگی جو مناظر آپ کے سامنے ہیں یہ جیپو گریب دائرے تو لاجہ میں جگہ جگہ ملتے ہیں لیکن ان دائروں کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ان کے اردگیرد چھوٹے چھوٹے نشان ہیں فوسلز کے دوستو یہ بستی جس پہاڑی پر آباد ہے اس کے پتھروں اور چٹانوں میں کروڑوں سال پرانے جانوروں کے فوسلز ہیں جو لاجہ میں جگہ جگہ پر نظر آتے ہیں جیسے یہ کسی بڑے جانور کا کسی جسم کا حصہ ہے مختلف فوسلز ہیں دوستو یہ جواب کو خالی گیپ نظر آ رہے ہیں دراصل یہاں پہ ہزاروں سال پرانی جانوروں کی ہڈیاں چھپی ہوئی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ خالی ہو کر نیچے گرتی رہتی ہیں یہاں تلاجہ میں ایک بڑے تلاب کے آثار بھی موجود ہیں جو کہ پکی انٹوں سے تعمیر کیا گیا تھا اور نیٹوں کا سائز اور ڈیزائن بھی ہڑپا اور منجو تھاڑو جیسا ہی ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر اس شہر کے باسیوں سے ایسا کیا جرم سرزد ہوا تھا کہ آج یہ ناقابل تسخیر بستی اللہ نے برباد اور ویران کر دی ہے موسیقی